اسلام علیکم ڈیئر آڈینس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کونسٹیبل ہیڈ کونسٹیبل اسسسٹن سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر کے جوبز کے انٹریو کی تیاری کرواؤں گا وہ پنجاب پولیس میں بھی ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد کیپٹل سٹی کیپٹل پولیس میں بھی ہو سکتا ہے وہ رینجرز میں بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی فورس کے اندر کوئی بھی فورس ہو رینجرز ہو یا پولیس فورس ہو یا کیپٹل پولیس فورس ہو یا سٹی کیپ فورس ہو ایلیٹ فورس ہو ڈالفن فورس ہو سرکاری طور پر کوئی بھی پولیس فورس ہو اس میں کونسٹیبل ہیڈ کونسٹیبل اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر کی جوبز کے انٹریوز کی تیاری میں آج آپ کو کرواؤں گا سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پیپر پکڑ لیں ریجسٹر پکڑ لیں اور پینسل پکڑ لیں جو چیزیں میں بتاؤں وہ نوٹ کرتے جائیں اور کچھ چیزیں تو میں ساتھ ہی تیار کروا دوں گا کچھ چیزیں آپ نے بعد میں ریسرچ کرنی ہے کچھ کتابوں کو پڑھنا ہے اپنے سلیبس کی یا جو آپ پڑھ رہے ہیں انہی کتابوں میں سے ہی آپ نے کچھ اور تیاری بھی کرنی ہے first of all introduction interview جو ہے وہ introduction سے start ہوگا it can be in urdu as well as in english english میں بھی ہو سکتا اور urdu میں بھی ہو سکتا ہے وہ start تو english میں ہی کرتے ہوتے ہیں اور آپ کو english میں اپنا introduction آنا چاہیے starting from your name till your education for example sir my name is muhammad naim my father's name is muhammad yasin I have done bachelors or masters in Islamic studies from this university or from this college I am from Ukara I have experience of teaching in private college فلا 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 اس طرح کر کے کچھ سات جملے آپ نے introduction کے انگلیش میں یاد کر لینے ہیں اپنے اقارڈنگ اس کے لیے اسی چینل پر ویڈیو موجود ہے Education with Naim اس چینل پر how to introduce yourself in interview تو سب سے ضروری ہے کہ آپ کو اپنا introduction آنا چاہیے انگلیش میں اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ انگلیش میں ہی مزید questions پوچھیں تو تھوڑا بہت کوشش کریں انگلیش بولنے کی اگر آپ اٹک اٹکے بولنے گے تو وہ اردو میں پھر آپ کو questions پوچھنا شروع کر دیں گے کچھ بچے پوچھتے ہیں کہ سر انگلیش میں انٹرویو ہوتا ہے کہ اردو میں definitely یہ ان کی مرضی ہے وہ انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں اردو میں بھی کر سکتے ہیں جس language میں وہ questions پوچھیں گے آپ نے اسی language میں اس کو تھوڑا بہت جواب دینا ہے انگلیش میں پوچھیں گے تو انگلیش میں ہی تھوڑا بہت جواب دینا اگر نہیں آ رہی تو وہ خود ہی آپ کو اردو میں پوچھنا شروع کر دیں گے یا آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ سر kindly اردو میں پوچھ لیں مجھے انگلیش تھوڑی سی مشکل لگتی ہے اس کے بعد ابھی آپ پینسل ہاتھ میں کر لیں انٹرڈکشن جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اپنا نام والد کا نام اپنا شہر اپنی qualification اگر آپ نے کوئی جواب کوئی experience کیا ہے تو وہ آپ نے اس طرح کر کے کچھ حساس چیزیں بتانی ہیں اس کے بعد آپ سے personal questions پوچھے جائیں گے personal question میں یہ ہی انٹرڈکشن ہو گیا سب سے ضروری تو یہ ہے اس کے بعد city کے بارے میں پوچھیں گے city کون سی ہے اور اس کی کوئی famous place person کوئی thing کوئی خوراک کچھ بھی ہو سکتے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ tell me any famous thing of your city تو آپ نے بتا دینا ہے کہ سر میرے شہر میں فلان person جو ہے politician ہے وہ سیاستدان مشہور ہے فلان کھانے والی چیز مشہور ہے یا فلان جگہ مشہور ہے یا فلان کوئی اور جو کھانے پھل مشہور ہے اس طرح کر کے کچھ نہ کچھ تو مشہور چیز ہوگی نا آپ کے شہر کی وہ آپ سے پوچھ لیں گے اس کے بعد آپ سے آپ کے نام کا معنی پوچھ سکتے ہیں یہ پوچھتے ہوتے ہیں forces میں جو بھی انٹرویو ہوتا ہے for example آپ کا نام میرا نام نائم ہے نائم کا معنی باگ بھی ہوتا ہے جنت بھی ہوتا ہے پر سکون بھی ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ کو اپنے نام کے میننگ آنے چاہیے اور کوشش کہہ رہے ہیں اس جوب کے ساتھ کسی طرح سے کوئی دور نزدیک کا کوئی لنک جوڑ دیں اپنے نام کا اور یہ پوچھا جاتا ہے اچھا جو میں questions آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوچھے گئے ہیں پہلے سے میرے students نے جو مجھ سے شیئر کیا یا میں نے جو research کی ویڈیوز دیکھی ان میں مجھے یہ questions سامنے ملے ہیں کچھ questions مجھ سے بھی ہوئے ہیں اس لئے وہ بھی میں نے شامل کر دیا اس میں اس کے بعد آپ سے آپ کی cast پوچھتے ہوتے ہیں cast اور بعض وقت آپ کا مسلک بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا فرقہ کونس ہے تو اس میں آپ مسلک فرقے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اس پر کوئی قرآنی آیت یا حدیث یاد کر لیں کہ میں مسلمان ہوں سب کے ساتھ سلوک اچھا سلوک کرتا ہوں آپ کی ذات لازمی پوچھتے ہیں تاکہ آپ پتہ چل سکے کہ آپ بہادر ہیں یا نہیں ہیں یا آپ ہمت والے ہیں یا آپ دل لگا کر کام کریں گے ہوتے ہیں خرل ہیں آرائیں ہیں پشتون ہیں ٹھیک ہے تو مطلب مختلف ذاتیں جو ہیں وہ سلوک کر لیتے ہیں کہ یہ جی بہادر ہیں مطلب ایک سائکی بنی ہوئی ہے ویسے تو نہیں ایسا کچھ بھی ہوتا لیکن بس بنی ہوئی ہے تو آپ کو اپنی کاسٹ کا بھی پتا ہو اور کاسٹ کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ بھی پتا ہو فیملی کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی فیملی میں کوئی فیملی میں سے کوئی فورس میں سے تو نہیں ہے پولیس میں رینجر جو بھی وہ فورس ہوگی رینجر آرمی یا جو بھی ہے تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کا اس ادارے میں کوئی جاننے والا ہے کوئی رشتے دار کوئی فیملی میں سے یا اس ادارے میں نہیں لیکن فورس میں جو کام کر رہا ہوں تو اسے اندادہ لگاتے ہیں کہ اس بچے کی پرورش بچی کی پرورش یا بچے کی پرورش اسی طرح کے لوگوں میں ہی ہوئی ہے جو ڈپارٹمنٹ کو جانتے ہیں اس کے بعد یہ تو ہوگے پہلی طرح کے قویسن یہ پرسنل قویسن ہیں چھے ساتھ میں نے آپ کو میجر بتا دیا ان میں سے کوئی نہ کوئی لازمی آپ سے پوچھیں گے وہ اس کے بعد آپ سے آپ کی کوالیفکیشن یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ قویسن پوچھیں گے آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے ہائی ایسٹ ڈگری کون سکھی ہوئی ہے یہ آپ نے انٹرڈکشن تمہیں تو بتایا ہوا ہے لیکن وہ پھر بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہائی ایسٹ ڈگری مثلا مانگا دونوں نے ایف اے ہیں یا ایف اے سی بارمی کلاس تک مانگی ہوئی ہے کوالیفکیشن لیکن آپ نے اگر ایم اے کیا ہوا ہے بی اے کیا ہوا ہے تو آپ بتائیں کہ سر میں نے ہائی ایسٹ جو ہے وہ بیچلرز کیا ہوا ہے میں نے بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے یا میں نے ایل ایل بھی خاص طور پر جو ان سبجیکٹ کے اندر جو کوئی سبجیکٹ کے اندر کوئی لیسن ہے کوئی تھیم ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا پڑا تھا اس سبجیکٹ میں آپ نے کیا پڑا تھا یہ کوئسن لازمی ہو جاتا ہے مجھ سے بھی ہوا تھا پاکستانی لیٹریچر میں نے ہمیں انگلش کی بیس پر اپلائی کیا تھا تو انہوں نے کینیڈین لیٹریچر پاکستانی لیٹریچر کے بارے میں پوچھ لیا تھا کیا تھا اس میں سبجیکٹ کے نام پوچھے تھے تو بعض بچوں کو نام ہی نہیں پتا ہوتے کہ انہوں نے فے کیا ہوا ہے بے کیا ہوا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں ڈگری میں کون کون سے سبجیکٹ سے اردو انگلش کے علاوہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا پڑا ہوا ہے تو آپ کو اپنی ڈگری کے سبجیکٹ سے بتاؤ اس کے بعد کہاں سے کیا ہے آپ نے وہ سٹی کا پوچھتے ہیں بورڈ کا پوچھ لیتے ہیں کون سے بورڈ سے یا کسی سٹی سے کیا ہے پھر آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے ریگولر کینیڈیٹ کے طور پر کیا یا پرائیویٹ کینیڈیٹ کے طور پر کیا جو ریگولر کینیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو عمومن ترجیح دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ڈسپلنڈ ایک ادارے کے اندر ریگولر ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے اس کا یعنی کانفیڈنس کیلیبر کمینکیشن سکیلز لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت اس بچے کے یا بچی کے جو گھر میں پرائیویٹ لی پڑھتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے یہ کھیالی پلاو ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھ کے پڑھے تو اس کا اور جو ایک بندہ ریگولر پڑھ رہا ہے اس کا دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اگرچہ اداروں کے اندر رہ کر بھی بعض لوگ نہیں سیکھتے اور پرائیویٹ لیول پر بھی کوئی بہت اچھا پر فارم کر جاتے ہیں تو یہ استثنائی صورت ہوتی ہے لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا اس کے بعد آپ سے جوب سے ریلیٹڈ کوسٹن لازمی اور بہت زیادہ کوسٹن پوچھیں گے سب سے امپورٹنٹ کوسٹن پوچھیں گے ڈس لوکیشن are you ready to ڈس لوکیٹ کیا آپ اپنے شہر کو چھوڑ کر چونکہ پولیس فورس ہے یا آرمی ہیں یا رینجرز ہیں اس میں ڈیفنیٹلی ایک شہر تو کیا ایک صوبہ چھوڑ کے دوسرے صوبہ بھی جانا پڑ سکتا ہے اسلام آباد میں جوب لگ جاتی کیپٹل سٹی میں تو یا پھر ایلیٹ فورس ہے تو پورے پنجاب میں کہیں بھی گھمایا جا سکتا ہے تو رینجرز ہے تو پورے پاکستان میں کہیں گھمایا جا سکتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ پوچھیں گے کہ آپ کیا ڈس لوکیٹ ہو سکتے ہیں مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا تو آپ نے کہنا ہے کہ یا سر آئی ام ریڈی ٹو ڈس لوکیٹ میں کہیں بھی جا سکتا ہوں رزقِ حلال کے لئے ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں جا سکتا ہوں اور میں بلکہ یہ بھی کہہ دیں اگر آپ نے سٹڈی باہر سے کسی دوسرے شہر سے حصر کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں نے دوسرے شہر سے ڈگری کمپلیٹ کیا تو میں باہر یا ہوسٹل میں رہنے کا یا آٹ آف سٹی رہنے کا یا لانگ ٹریول کرنے کا عادی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ سے پوچھیں گے آپ کی ڈیوٹی اور آپ کا مائنڈ اگر آپ اس میں مختلف ہوتاں تو کیا کریں گے بعض اوقات آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کسی احتجاج کے اوپر ہی اور وہاں آپ کی پسند کئی لوگ ہیں تو ان کے اوپر لٹھی چارج کرنا پڑ سکتا ہے یا ان کو بھگانا پڑ سکتا ہے ان کو مارنا پڑ سکتا ہے ان کو روکنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ سر میں فرائز جو ہیں ان کی پاسداری کروں گا جو مجھے احکام ملیں گے میں ان کو فالو کروں گا اپنی سطاعت کے مطابق اور اپنے جو کمانڈنگ آفیسرز ہوں گے ان کی بات کو مانوں گا جیسے وہ کہیں گے جس طرح وہ کہیں گے جتنی دیر کہیں گے میں ان کی بات مانوں گا اس کے بعد آپ سے آپ کی سریندھ پوچھیں گے کہ آپ کے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پر ہم آپ کو جوب دے دیں تو آپ اپنا انیلسس کر کے جائیں آپ کی فیزیک جو ہے یعنی اپنی جسمانی صلاحیت بہت اچھی ہے ذہنی صلاحیت بہت اچھی ہے تعلیمی قابلیت بہت اچھی ہے آپ کا انٹیلیجنس لیول بہت اچھا ہے آپ معاملات کو لے کر بہت اچھے ہیں آپ فائٹنگ سکلز آپ کے ہیں آپ نے کوئی اور ہنر ہے آپ کے پاس تو آپ اپنی کیلیبر اپنی کمینکیشن اپنی ایجوکیشن اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آپ کی آگاہی ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر کون سی سٹریندھ ہے اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہ جوب کرنا کیوں چاہتے ہیں پالیس میں آنا کیوں چاہتے ہیں رینجر میں آنا کیوں چاہتے ہیں ایلیٹ فورس میں آنا کیوں چاہتے ہیں کیپٹل پالیس میں آنا کیوں چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کوئی جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ میں جی بس آپ بتائیں کہ سر اس میں میری جو گروت ہے وہ ہے مجھے بینیفٹس ملیں گے سیلری ہے سکیل اچھا ہے ایک عزت ہے رسپیکٹ ہے معاشرے کے اندر میرے والدہ ان کا خواب ہے میرے کسی رشتہ دار نے مجھے گائیڈ کیا تھا یہ ان کا خواب ہے یہ ان کی گائیڈنس ہے موٹیویشن ہے دیکھیں پانچ چیزیں تو میں نے بتا دیا اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں وطن سے محبت وطن کی خدمت بھی ہے تو یہ چیزیں مکس کر کے آپ نے بتا دینی ہے مجھ سے پوچھا گیا تھا صرف یہ نہیں کہنا کہ ایک چیز نہیں بتانی آپ ایک چیز بتائیں گے تو وہ ہو سکتا اس کا الٹ بتا دیں وہ کہیں گے یہی چیز آپ کو دوسری جگہ پر بھی مل جائے گی تو پھر ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو پیسے تو کسی بھی سکیل میں مل سکتے ہیں تو آپ نے پھر عزت کا بھی بتانا ہے وطن کی خدمت کا بھی بتانا ہے اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا بھی بتانا ہے کہ میں اپنی ذہنی جسمانی صلاحیتوں کو پولیس فورس میں رینجرز میں ایلیٹ میں سب سے زیادہ استعمال کر سکتا ہوں اسی لئے میں یہ جوائن کرنا چاہتا ہوں مختلف چیزیں آپ نے بتانی ہیں اس کے بعد آپ کو جوب ڈسکرپشن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جس جوب کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے چاہے وہ ہیڈ کانسٹیبل ہے سپاہی ہے اسسٹن سب انسپیکٹر ہے یا پھر سب انسپیکٹر ہے تو جو بھی جوب ہو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے فرائز کیا ہیں ڈیوٹی ریسپونسیبیلیٹیز کیا ہیں تو آپ کو اس پر کسی سب انسپیکٹر سے یا جو بھی آپ جس کے لئے اپلائی کیا ہے اس فورس کے کسی بندے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس سے آپ معلومات لے سکیں گوگل سے یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہیں پھر ان کی ویب سائٹس ہوتی ہیں ہر ادارے کی اس میں ان کی جوب ڈسکرپشن لکھے ہوتی ہے کس نے کیا کرنا ہے پھر آپ سے رینکس ان پولیس پوچھ سکتے ہیں آرمی میں جس میں بھی آپ نے پلائی گیا رینجرز میں ایلیٹ فورس میں رینکس کیا ہوتے ہیں تو جہاں سے شروع ہو کے انڈ تک جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس پر آپ گوگل کر سکتے ہیں کتاب آپ نے پڑھیا تو اس میں بھی لکھے ہوتے ہیں پھر آپ سے کوئی جنرل نالج کے قویسنز ہوں گے چوتھے لیول پر پرسنل قویسنز ہو چکے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ قویسن ہو چکے ہیں جوب سے ریلیٹڈ قویسنز ہو چکے ہیں تین طرح کے میں نے بتا دیا چوتھے قویسن آپ سے جنرل نالج کے قویسنز بھی پوچھیں گے اور یہ لازمی ہوتا ہے جنرل نالج میں کرنٹ افیرز بھی ہو سکتے ہیں کون کون سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کرنٹ آئی جی پنجاب کون ہے آپ کے شہر کا ڈی پی او کون ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے ایس ایچو کس کو کہتے ہیں ڈی پی او کا فل میننگ کیا ہوتا ہے ایس پی کا فل میننگ کیا ہوتا ہے آر پی او کیا ہوتا ہے یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں یعنی یہ جو اپری ویشنز ہیں ان کا میننگ پوچھ سکتے ہیں آپ سے اس کے بعد پاکستان کے کرنٹ پرائم مینسٹر پریزیڈنٹ چیف منسٹر یا چیف جسٹس چیف منسٹر کہہ دیا چیف جسٹس آف پاکستان آرمی چیف کون ہے پھر پنجاب میں پوچھ سکتے ہیں کہ پنجاب یعنی جس صوبے سے آپ ہیں وہ صوبے کے چیف منسٹر کون ہے وہ صوبے کا آئی جی کون ہے ٹھیک ہے اس صوبے کا چیخ جسٹس کون ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح پوچھتے ہیں پاک پاکستان کے نقشے کے بارے ہوں پوچھتے ہوتے ہیں یہ وہ صرف پوچھا گیا تھا کہ مشرق میں کون ہے مغرب میں کون ہے شمال میں کون ہے جنوب میں کون ہے پاکستان کے کس ملک کے ساتھ اس وقت تعلقات خراب ہیں کس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ پھر ہاں ایک اور بھی قویسن پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بارڈر لگتے ہیں ان کے نام کیا ہیں ڈیورن لائن ہے لو سی ہے کنٹرول لائن ہے یہ مختلف نام ہیں بارڈرز کے جو ہمارے پاکستان کے مختلف ملکوں کے ساتھ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے بارڈرز ہیں ان کے کچھ نام ہیں اچھا اس کے بعد آپ سے نیشنل پاکستان کے قومی چیزوں کے پوچھتے ہیں نیشنل اینیمل نیشنل برڈ نیشنل فلاور نیشنل فور نیشنل پلیس نیشنل اس طرح کر کے چیزیں جو آپ سے پوچھ سکتے ہیں قومی اس کے بعد آپ سے کرنٹ افیرز میں پوچھتے ہیں آج کل جو دنیا میں مسائل چر رہے ہیں یوکرین اور روس وار جو چر رہی ہے اس کے علاوہ پلسٹائن ایشو یعنی اسرائیل کے اور فلسطین کے جو ایشو معاملات ہیں وہ ایران کا جو چر رہا ہے ایشو وہ پاکستان میں جو ایشو چر رہا ہے اس وقت آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا ہے جو اس سے پہلے ہوئی ہے یا پچیس میں یا چھبیس میں ہوئی ہے تو پچیس میں کوئی ترمیم بتا دیں یا پہلی ترمیم کیوں ہوئی تھی وہ بتا دیں پاکستان کا آئین جو ہے وہ کب ہوا تھا اس کی کتنی شکے ہیں یہ آپ ایفے کی یا میٹرک کی مطالعہ پاکستان میں یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں پھر آپ سے مطالعہ پاکستان کے سوال ہو سکتے ہیں پاک سٹیڈیسک اور اسلامیات کے کوئسنس ہوتے ہیں یہ میٹرک اور اگر ایفے آپ نے کر لیا ہے یہ ایفے بیس جوب ہے یا میٹرک کی کم از کم اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان اور اسلامیات میں سے سوال آتے ہیں اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے کوئسنس بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں یہ پانچویں قسم ہے اور آخری قسم ہے انٹیلیجنس کے جنرل نالج کے بعد جو ہے وہ انٹیلیجنس کے کومن سینس کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ جو کتابیں ہیں مختلف ان میں لکھی ہوتی ہیں کچھ پہلیاں ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں کہ فور اگزامپل کمرہ جس کمرے میں آپ ہیں اس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی آپ میرمنٹس بتا دیں پھر آپ کا آئی سائٹ چیک کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو پڑی ہے کیا ہے ایک ہی دفعہ آپ کو چیز دکھا آکے کہہ سکتے ہیں پھر آپ سے کوئی ڈیبیٹ کروا سکتے ہیں سپیچ کروا سکتے ہیں کہ آپ ابھی کے ابھی اس ٹاپک پر کچھ بول کے دکھائیں آپ کے ذیب میں جو بھی ہے وہ بول کے دکھائیں بہرحال یہ کچھ کوسٹنز ہیں جو ہر طرح کی پولیس ہر طرح کی فورس میں پوچھا جا سکتے ہیں چاہے وہ سپاہی ہو چاہے وہ ہیڈ کونسٹیبل ہو ہیڈ کونسٹیبل ہو پھر اسسٹن سب انسپیکٹر ہو سب انسپیکٹر ہو پھر چاہے وہ کسی بھی فورس میں ایلیٹ فورس ہو آرمی ہو رینجر ہو پنجاب پولیس ہو سندھ پولیس ہو کیپٹل پولیس اسلام آباد ہو ڈالفن ہو کسی بھی فورس میں جو انٹرویو میں سوالات ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہیں یہ وہی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی اگر پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو سکے بہت شکریہ